ہم نے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی تیار کی ہے اور وہ ہے جلیبی جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جائے گی بہت جھٹ پٹ سے بنے گی تو یہ جلیبی ہم نے کس طرح تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو پیز اینڈ تک دیکھا کریں اس کے اپناہ کرا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم مل سکے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو چلی آئیے جلیبی تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی میٹھی میٹھی سی اور پیاری سی ریسپی ہے اور وہ ہے جلیبی کی ریسپی جلیبی بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور جھٹ پٹ بن جائے گی آپ اپنے گھر میں بہت ہی کم ٹائم میں بہت آسانی کے ساتھ بازار والی ٹیسٹ والی بلکل بازار والی جلیبی جو ہیں وہ آپ ارام سے بنا لیں گے تو چلیے بس تھوڑی سی ٹرکس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تو تیاری کرتے ہیں پہلے میں انگریڈیمز بتا دوں دو کپ میں نے لیا ہے میدہ دو چچکی ٹوٹلی ہے میرے پاس دو چمچ کھانے والے بھیسن لیا ہے ایک چمچ چیست ہے چائے والا چمچ ہے ایک کپ پانی ہے دو کپ چینی ہے سب سے پہلے ہم تیار کریں گے شیرہ تو شیرے کے لیے دو کپ میں نے لیا ہے چینی اس کو میں ڈالوں گی ایک دیچکی میں اور اس کی جو ہے ہم نے تار والی چرچنی نہیں بنانی تو اس کے لیے بہترین جو ہے کونٹیٹی پانی اور چینی کی وہی ہے کہ جتنی آپ چینی لیں اتنا آپ آدھا پانی لے لیں تو ایک کپ میں اس میں پانی ڈالوں گی دو کپ چینی میں ٹھیک ہے تو ہم شیرہ سب سے پہلے اس لیے تیار کریں گے تاکہ شیرہ ہمارا جلیبی بننے تک تھنڈا ہو جائے تاکہ ڈھنڈا ہو جائے کیونکہ جب ہم گرم گرم جلیبی گرم گرم شیرے میں ڈالیں گے تو جلیبی جو ہے وہ بلککل ہلوہ بن جے گی ہماری تو شیرے کو تقریباً ڈھنڈے کے قریب قریب ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم شیرہ اس لیے تیار کر کے سائٹ پر اک دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چینی جو ہو رہی ہے ہماری ملٹ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت اس وقت اس وقت ڈال لی ہے ٹارٹری سے یہ ہے کہ شیرہ ہمارا جو ہے وہ کرسٹل نہیں بنیں گے اس میں شیرہ ہمارا بہت دست قسم کا تیار ہوگا تو جب تک ہمارا شیرہ تیار ہوتا ہے میں ہم تیاری کر لیتے ہیں بیٹر کی تو دو کپ میدہ ہے دو چمچ کھانے والے بیسن ہے ایک چائے کا چمچیست ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کو کریں گے ہم میکس ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو میکس کر لیا اور اس کو پانی سے ایک جیسا میں بیٹر کیار کروں گی میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں اس سے اس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس میں کتنی ٹھکنس ہونی چاہیے اس میں چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بول رہا ہے مجھے بات نہیں کرنے دے رہا تو اس کو جواب دینے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوگی تھی میں تو اس کے لیے sorry تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے بہت زیادہ اگدم سے نہ کیجئے گا تاکہ بیٹر جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہی پتلا نہ ہو جائے جتنا ہمیں چاہیے میں ویسا آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس میں کتنا پانی لگا تو تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈالیں گے وہ سارا ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے شروع میں ہی تاکہ ہمارے لئے مسئلہ نہ ہو اچھا میں اس کو بیکس کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہو میں بتاؤں گی کتنا پانی ڈالا چینی ہماری میلٹ ہوگی ہے کیونکہ ہم نے دو تار کا یا تار والا شیرہ نہیں بنانا اس کا تو چینی ہوگی ہے میلٹ اب اس میں میں شامل کرتی ہوں ٹاٹری بسم اللہ رمان رہی ہیں یہ دیکھیں ٹاٹری ڈالنے سے ایک دم سے جھاک سی آئے گی سپید ہو جے گی چاشنی آپ کی بس ایک دو چمچ چلا کر میں اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی چاشنی کو تاکہ ہماری چاشنی جو ہے وہ ٹھنڈ ہو جائے ہماری جلیبی بننے تک بیٹر دیکھیں اس طرح کا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل سمودھ گر رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کا بیٹر جو ہے ہمارا تیار ہوا یہ دیکھیں کیسے گر رہا ہے اور یہاں پر میں ڈال دوں گی کلر زردے کا رنگ ہے آپ ریڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اور ہس بے ضرورت کلر ڈالیں گے پہلے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اور میں اس کو چیک کروں گی کہ اس کا کلر کیسا بنا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اور شامل کر دوں گے اس میں تھوڑا سا تو ویسے جو سب سے پیارا کلر ہوتا ہے وہ اورنج والا ریڈ ہیڈ اچھا لگتا ہے جلیبی میں لیکن یہاں پر ابھی ایویلبل نہیں ہے مجھے تو اس لئے میں زردے کا رنگ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا یلو جو کلر ہوتا ہے میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی تاکہ کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جائے اس کا دیکھیں جی کیسا کلر بن گیا ہے گھی میں نے رکھا ہوا گرم ہونے کیلئے کڑاہی میں اور گھی تقریبا ہمارا گرم ہو چکا ہے اور آپ نے گھی بہت کم گرم نہیں ہونا چاہئے آپ کا اور نہ ہی بہت زیادہ کہ گرتے ہی جلیبی جو ہے وہ ایک دم سے جل جائے اتنا کلر آپ کا وہ نہیں ہونا چاہئے لیکن بہت تھنڈا بھی نہ ہونے چاہئے لیکن ایسا ہو کہ جیسی آپ جلیبی کو ڈالیں جلیبی ایک دم سے اوپر آ جائے بس اس طرح ہو اتنا گرم ہونا چاہئے پہلے چیک کر لیں گے ہم کلر دیکھیں ہمارا ایسا بنا ہے اب یہاں پر میں نے کارٹن کا کپڑا لیا ہے اس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے اور اس کے بیچ میں کیل کے ساتھ میں نے چھوٹا سا سراخ کیا اور کپڑے کو گیلا کر لیا ہے اب یہ بیرو جو ہے وہ میں اس میں ڈالتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ایک کپڑے میں میں نے یہ کپڑا رکھا ہے اور وہ جو نشان ہے وہ بلکل درمیان میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پہلے آپ پریکٹس کر لیں کسی بھی چیز پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو اٹھانا کس طرح ہے ٹھیک ہے پہلے میں گھی بتا دوں آپ کو یہ دیکھیں گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کو چیک کیسے کرنا ہے تھوڑا سا ڈال کر ڈالتے ہی اوپر آجیں یہ ہمارا بہترین جو ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں چاروں کونے برابر پکڑنے ہیں آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور جو سراخ اس کو دبانا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست نکلا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پلٹا دیں گے ہم تھوڑ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ سمیتھیں کچھ کچھیں کو بھی انکالیں کوٹ کرسپی اچھا جی یہ ہوگی ہے کرسپی اور اب ان کو نکال کر اس طرح ان کا گھینا چوڑیں گے اور اس کو شیرے میں ڈال دیں گے دو سے تین منٹ ہم شیرے میں اس کو بھیگا رہنے دیں گے یہ دیکھیں نکال رہے ہیں ہم اسی طرح ساتھ ساتھ اور شیرے میں ڈال رہے ہیں اور شیرے میں اس کو دو تین منٹ کے بعد ہم نے نکال دینا ہے اُلٹ اُلٹ کر دینا ہے ہم نے تاکہ شیرہ اچھی طرح ان کے اندر جو ہے وہ چلا جائے اس کو چھوڑتے ہیں اور مزید بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید بناتے ہیں مزید بناتے ہیں ہمیں موسیقی 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 موسیقی